سلام علیکم ہم آج کے بھلے ہو کرتے ہیں شروع اللہ کی رحمت کرم اور فضل کے ساتھ اور آپ لوگ نے میرے چنل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لائک اور بہلے کرنے کے بڑھن کو ضرور پیس کر لیں اور آج میں جا رہا ہوں وہ میں بات میں بتاؤں گا آج میں جا رہا ہوں گھومنے اور آج میں نے وائٹ سوٹ پہنا ہے وہ بھی نیا سوٹ پہنا ہے اور ابھی نکلنے لگے ہیں ہم جا رہے ہیں ابھی اپنی سولدان کلونی پہ وہاں پہ جا کے دوستوں کے ساتھ ہم کریں گے ڈسکس جانا کہا ہے ابھی پورا پلان نہیں کیا ہم لوگوں نے تو بائک کے اوپر بیٹھ چکا ہوں تو چھوٹا بھائی مجھے چھوڑنے جا رہا ہے میں اپنے گلاسز گھر بھول کے آ گیا تھا ابھی چھوٹے بھائی کا میں نے کہا ہے کہ تم جا کے لے ہو ابھی وہ گلاسز لینے گیا ہے تو ابھی دوستوں کے پاس جا رہا ہوں ان سے ملتا ہوں کہ جانا کہا ہے ابھی پورا کوئی پلان نہیں ہوا کل کا ہمارا کچھ سوچ رہے ہیں کل کا ہم بھی کہاں جانا ہے تو آج جب پہنچیں گے سب کا اکھٹھے ہوں گے تو تب بھی پتا چلے گا کہ جانا کہاں آئے تو فینلی سین کچھ ایسا ہے کہ ہم نے جہاں جانا تھا وہاں پہنچ چکے ہیں آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں اس وقت اور کہاں پہ پہنچے ہیں آپ لوگوں نے یہ گیس کر کے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ ہم کہاں گئے تھے کہاں گئے تو پہلے تو ہم کریں گے اس دربار کی زیارت اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ کونسی دربار ہے تو ماشاءاللہ سے یہ دربار دیکھیں کتنی عوام آئی ہوئی ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں تقریباً پانچ سال کے بعد اس دربار دیکھیں اب ہی ہم باہر جا رہے ہیں بزار میں تو بزار سے گزرتے ہوئے آگے جو سین آئے گا وہ بہت ہی دیکھنے والا ہے آپ لوگ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ہے ویڈیو میں بہت ہی مزا آنے والا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی نیچے ہم جانے والے تقریباً پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں آپ لوگ اب گیس کر لیں کہ ہم کونسی دربار پہ گئے تھے یہ چیک کریں آپ لوگ کو پسا تو چل گیا ہوگا یہ کونسی دربار ہے لیکن آپ لوگ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا کے بہت کمال کے سین آنے والے ہیں یہ سب لوگ دربار پہ آئے ہوئے ہیں تقریباً پہلے میں یہاں پہ آیا تھا تقریباً آج سے پانچ چھ سال پہلے آیا تھا تب یہ کچھ تب سے کچھ الگی سین ہو جو گیا یہاں پہ یہ میرا دوست ہے اور دو اور ہیں ہم چار لڑکے آئے ہیں تو ابھی آگے بہت ہی کمال یہ اونٹ چیک کر رہے ہیں یہاں سے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے سبار ہی کرتے ہیں آگے جانے کے لئے پہاڑوں میں تو ابھی ہمیں رستے کا پتہ نہیں ہے تقریباً پانچ چھ سال کے بعد جو آئے ہیں ہمیں کیا پتہ کہاں جانا ہے اب ایسے ہی ہم چل پڑیں گے اور کئی نہ کئی پہنچ جائیں گے یہ سب ہی لوگ یہاں پہ زیادتے وغیرہ کرنے آئے ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھیں ادھر تو کافی گند پڑا ہوا ہے شپ اور وغیرہ سب کچھ ہم پہاڑوں کی طرف ابھی جا رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ سڑک بھی ہے لیکن جب ہم پہلے آئے تھے نا تب یہاں پہ سڑک نہیں تھی تو اب تو سڑک پہ نہیں ہوئی ہے گاڑ ہی ہم نے ادھر کھڑی کر دی ہے تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمیں پیدل جانے پڑے گا تقریباً چار سے پانچ کلومیٹر ہے یہ سفر تو یہ ہمیں پیدل ہی کرنا پڑے گا ابھی دیکھ سکتے ہیں ادھر کوئی بھی نہیں جا رہا ہے یہ کتہ جا رہا ہے اور کتے کے ساتھ میرے دوست چاہ رہے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو بھی آ رہا جا رہا ہے گاڑیوں پہ جا رہا ہے ابھی جو ہے ہم لوگ انہیں تقریباً تین کلومیٹر سفر کر لیا ہے وہ بھی پائی روڈ تو اگر ہم گاڑی بھی لے آتے ہیں ادھر تو گاڑی بھی آ جاتی لیکن ہمیں نہیں ملوم تھا کہ گاڑی بھی آ سکتی ہے جب ہم پہلے آئے تھے نا تب یہاں پہ گاڑی نہیں آ سکتی تھی لیکن اب روڈ بنا ہوا ہے فل اوپر تک ابھی جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کیا سین ہے اور میں دھک چکا ہوں کب بھی زیادہ لڑکے آگے جا رہے ہیں اور میں پیچھے اتری خیار بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہاں بھی بڑے بڑے اب یہ دیکھیں یہ کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور نیچے دیکھیں یہ گھر بنے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے لڑکے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں ہم راستہ بھول گئے ہیں اور یہ پہاڑ مٹی کے پہاڑ ہیں پتھر کام ہی ہیں مٹی کے پہاڑ بہت تھا کیا بہت ابھی تقریبا ہم نے اوپر کا سفر جو ہے نا آدھا تو کر لیا ہے ہم نے جانا ہے وہ سامنے جو پہاڑ نظر آرہا ہے اس کی چوٹے پہ جانا ہے تو ہم نے تقریباً بیس کلومیٹر پیچھے سے دیکھ لیا تھا کہ ہم نے وہاں جانا ہے ابھی یہ دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑ کے اوپر ہم آئے ہوئے ہیں یہ آپ لوگ دیکھیں کیا سین ہے یار ایسے لگتا ہے جیسے کسی اور دنیا میں ہم آ چکے ہوں یہ میرے فرینڈ جو ہیں نا سب تصویریں وگرہ لے رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں دیکھیں کیا سین ہے دوب کافی نکلی ہوئی ہے کافی گرمی ہے لیکن ہم نے جو ٹھنڈا پانی لیا تھا نا دربار سے وہ ہمارا گرم ہو چکے لیکن اسی سے گزارہ کر رہے ہیں ہم لوگ بوتل میں اٹھایا ہے ساتھ تو اسی سے ہم لوگ گزارہ کر لیں لیکن آپ لوگ یہ پہاڑ چیک کریں ہوئے ہوئے کیا سین ہے یار کیا سین ہے آپ لوگ نے کیس کر کے بتانا ہے کہ یہ کون سی جگہ یہ پہاڑ ہیں یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہاں پہ سامنے وائڈ کلر میں لکھا ہوا ہے یہ آلی اب تو آپ کو پتہ جل گیا ہوگا کہ یہ کون سی جگہ ہے کتنے بڑے بڑے پہاڑ یار میں تو دوسری بار دیکھ رہا ہوں پہلے جب آیا تھا جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے تھے لیکن اب پہنچ آئے ہیں یہ نیچے والا راستہ دیکھیں میں تو سینڈل پہن کیا تھا میں نے سوچا تھا پہاڑ اوپے نہیں چڑنا پڑا لیکن یہاں پہ جو یہ چیک کریں آپ پہاڑ چیک کریں یہ چیک کریں اوہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہاں پہ ٹانکیں کام چکی ہیں ہمارے ٹانکیں کام ٹانکیں بڑے ٹانکیں کام ٹانکیں ٹانکیں کو ٹانک baj گیا ٹانکیں dans رے ٹانکیں بڑے پہاڑ گیا ٹانکیں ۫mm... ٹانکیں ٹانوڑہ ٹانکیں ہمیں باندھی تھا ہوں تب سہوانوان باندھی تھا اوہوے یہ والی جو چڑھائی ہے نا یہ بہت ہی مشکل ہے جو میں آپ کو وہاں سے پہاڑ دکھا رہا تھا نا پہلے ہمیں نیچے جانا پڑا پھر نیچے سے پھر اوپر آنا پڑا کیونکہ وہاں سے اوپر اوپر سے رستہ نہیں تھا وہ بہت مشکل تھا تو ہم ابھی آپ لوگ دیکھیں کہ کتنی مشکل راستہ سے جا رہے ہیں بس یہ سیڑھییں بنی ہوئی ہیں تو ابھی میں اپنا تھوڑا سا نشانہ ٹیسٹ کرتا ہوں کہ میرا نشانہ کیسا ہے یہ بندہ ادھر رکھا ہوئے وہ داثر پہ لیتا ہے ایک فیر کرنے کے تو ابھی میں بوتل کو نشانہ بنا رہا ہوں یہ چیک کریں آہ لگ گئی لگ گیا لگ گیا دیکھو پھر میرا ابھی جو ہے ہم لوگ فل اوپر آ چکے ہیں انڈ پہ یہ پہاڑو کا انڈ ہے لیکن اس سے بھی اوپر ہے یہاں سے میں نے سوچا تھا یہ انڈ ہے لیکن اس سے بھی اوپر اوپر نظر آتے ہیں یہ دیکھیں کتنی انچی جگہ ہے سیڈ پہ ابھی جو ہے ہم لوگ واپس آ چکے ہیں اور ابھی ہم بزار میں آئے ہوئے ہیں اور میرے دوست کچھ لے رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا لے رہے ہیں یہ مجھے نہیں بتا میں نے تو لینا کچھ نہیں ہے نہ ہی میری شادی ہوئی ہے اور نہ ہی میں نے کسی کے لیے کچھ لینا ہے میں صبح سے ان کے ساتھ چلاؤں لیکن یہ کچھ مان نہیں رہے کبھی کہتے ہیں یہ لینا ہے کبھی کہتے ہیں وہ لینا ہے بس یہ لیتے لیتے پتہ نہیں کیا کیا لیں گے یہ صرف ادھر دیکھ رہے ہیں کچھ لے نہیں رہے یہ صرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز لینی ہے وہ لینی ہے باتنی کیا کیا لے رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ان کی ابھی جو ہے ہم دریائے سندھ پہ پہنچ چکے ہیں تھوڑے سی یہاں پہ کشتی کی شیئر کریں گے اور پھر ہم نکلیں گے یہاں سے ابھی ہم واپس جا رہے تھے تو آگے دریائے سندھ تھا تو ہم نے سوچا بھی یہاں پہ گھون کے جاتے ہیں کیونکہ ابھی کافی ٹائم ہے ہمارے پاس تقریباً ابھی تین ساڑھی تین کا ٹائم ہے تو ہم نے سوچا چلو کشتی بھی کشتی کو پر چھولے بغیرہ لے لیتے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں کشتی کی طرح ابھی جو ہے ہم لوگ دریائے سندھ پہ پہنچ چکے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ہم لوگ انہیں کشتی پہ جھوٹے کھانے ہیں چھولے بغیرہ تو اور ڈر بہت لگ رہے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کشتیاں دریائے سندھ ہے یہ بھلا تو میں زندگی میں پہلی بار کشتے کے اوپر جھولے لے رہا ہوں تو ابھی دیکھ سکتے ہیں دریائے میں کشتی چل رہی ہے کافی گہرا پانی لگ رہا ہے مجھے جہاں پہ اور میرے دوست میری ویڈیو بنا رہے ہیں میں ان کی بنا رہا ہوں اور بہت ہی مزہ آ رہا ہے ہمیں جہاں پہ یہ دیکھیں کتنی پیاری جگہ ہے آپ پول چیک کریں پول کے نیچے سے ہم جائیں گے یہ دیکھیں ہم پول کے نیچے آ چکے ہیں ابھی تو پانی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پانی کتنا کافی زیادہ پانی ہے مجھے تو ڈر بھی بہت لگتے ہیں میں پہلی بار کشتی کے اوپر بیٹھاؤں پہلے میں کبھی نہیں بیٹھا زندگی میں پہلی بار بیٹھاؤں اور ڈر بھی لگ رہا ہے مزہ بھی آ رہا ہے اور انجوئے بھی کر رہے ہیں یہ پول چیک کر رہے ہیں اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگئے تو میری چینل کو لائک سبسکرائب شروع کر لیں اور آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں کیونکہ ہم نے صبح سے ہم گھومنے لگے ہیں لیکن آپ بہت تھک چکے ہیں آپ جاتے ہیں گھار کھانا مانا کھاتے ہیں بس